تو گروہ لوگ آئیس سمان خورانہ کی مچ اویٹڈ فلم ڈریم گرل 2 کا ٹریلر آ گیا ہے بیتے کچھ سالوں میں آئیس سمان خورانہ کی جتنی بھی فلمیں آئی ہے وہ سبھی فلمیں باکس آفیس پر فلو بھی ہوا ہے تو اکشہ کمار کی طرح آئیس سمان خورانہ کو بھی ایک اچھے کمبیک کی ضرورت ہے آئیس سمان کی فلم ڈریم گرل قریب 28 سے 37 کروڑ روپے میں بنی تھی اور اس فلم نے 200 کروڑ روپے کم آیا تھے تو اب ڈریم گرل کا پارٹ 2 آ رہا ہے تو کیسا اس کا ٹریلر آئی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں ٹریلر کو دیکھنے پر ایسا لگے گا کہ آپ نے پورا فلم ہی دیکھ لیا ہو کیونکہ انہوں نے فلم کی اسٹوری ہی ٹریلر میں دکھا دیا ہے تو میٹر یہ ہے کہ کرم اور ان کے پاپا نے لاکھوں کا لون لے کے رکھا ہوا ہے اب اس لون کو پٹھانے کے لیے کرم کو ایک کلب میں پوجا بن کر کام کرنا پڑتا ہے تب ہی پوجا سے سائرک کو پیار ہو جاتا ہے اور سائرک جو ہمیسا ڈپریسن میں رہتا تھا پوجا کے ملنے کے بعد اس کے چہرے پر مجھکان آ جاتا ہے تو اب پوجا اور سائرک کے سادھی ہو جاتی ہے جس کے بعد آگے فلم میں اور کیا کیا ہوگا وہ فلم دیکھنے پر ہی پتا چلے گا پوجا اور سائرک کے سادھی کے بعد اور کیا کیا سیپا ہوگا اسے میکر سے ہم لوگوں کو دکھانے والے ہیں کومک ویے میں ڈریم گرل میں آئی سمان نے جہاں صرف پوجا بن کر اپنا آواز یوز کیا تھا بھائی اس فلم میں وہ ہمیں پورا پوجا کی گیٹ اپ میں دکھنے والا ہے ٹریلر کو شروع سے لے کر آنت تک دیکھنے میں مزہ تو آتا ہے ساتھ ہی آپ کے چہرے پر ایک مجھکان بھی رہتا ہے اور کہی کہی جگہ پر آپ لوگوں کی ہسی بھی چھوٹ جائے گی بھائی ٹریلر کے لاشٹ سین میں جب پریس راول جی بولتے ہیں تو یہاں پر بھائی میری ہسی ہی چھوٹ گئی تھی ٹریلر میں دکھایا گیا کاشٹ آلماسٹ پرانے ہی ہے بس اس بار کچھ نئے لوگوں کو بھی کاشٹ کیا گیا ہے انوکاپور پریس راول ویجائے راج راست پال یاداو اسرانی صاحب منوت جوسی اور ابھیسیک بینر جی یہ سب وہ ایکٹرز ہیں جنہیں کومیڈی کے ساتھ ایکٹنگ میں بھی مہارت حاصل ہے اور اتنے بڑے بڑے دگج کلاکار ہمیں اس فلم میں دکھنے والے ہیں کومیڈی تو بوان ہونے والی ہے اس فلم میں اور اس بار اننیا پانڈے بھی دکھنے والی ہے اس فلم میں تو آپ لوگ انہیں ایزلی اگنور کر سکتے ہو ڈریم گرل 2 کی سٹوری اس کے پہلے پارٹ سے بلکل بھی کنیکٹ نہیں ہوگا اس فلم میں ہمیں ایک نیا سٹوری لائن دیکھنے کو ملے گا اس کے ٹریلر میں دکھایا گیا سبھی لوگوں نے جبردست ایکٹنگ کی ہے اور اس میں دکھایا گیا کومیڈی بھی اچھا لگ رہا ہے ٹریلر کے بیکراؤنڈ میں بڑھنے والا میجک بھی سننے میں کافی اچھا لگتا ہے تو اس بار لگتا ہے کہ اس فلم سے آج سمان اپنا کمبیک جرور کر لیں گے اور بولیڈ میں ایسا بہت پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے کہ اگر کسی فلم کا پہلا پارٹ ہٹ ہو جائے تو اس فلم کا سیکول بنا دیا جاتا ہے یہ فلم ہمیں 25 اگست کو ٹھیٹرز میں دیکھنے کو ملے گا اب 25 تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ فلم کیسا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو اس کا ٹریلر کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتانا اور ایسا ہی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں بلتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں بائی